پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک اور فارمہ کیپٹن ویکٹ کی پر راشل لطیف کے حوالے سے یہ خبریں گردش کر رہے ہیں جو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بچوں کو لیکچر دینے کے لیے پہنچے تھے پھر انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنا پیغام بھی شیئر کیا ان کی حوالے سے یہ خبریں گردش کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ان کو کوئی موقع دیا جائے لیکن پچاس سال کے راشل لطیف کا پاکستان کرکٹ بورڈ میں آنا کچھ اتنا آسان لگ نہیں رہا ہے کراچی کنگز کے کوچ کی ایسی ایسے بھی وہ ماضی میں خدمات انجام دیتے رہے ہیں لیکن اب وہ کراچی کنگز کے ساتھ منسلک نہیں ہیں پھر ماضی میں پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو چیف سیلیکٹر بنانا چاہتا تھا لیکن وہ انٹی کرپچن یونٹ کی بھی سربراہ بننا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے سابق چیرمن پی سی بی نجم عزیز سیٹی نے راشل لطیف کو دینے والی آفر جو ہے وہ واپس لے لی اب راشل لطیف کے حوالے سے یہ خیاس آ رہی ہے کہ پچاس سال کے راشل لطیف کیا ایک بار پھر پاکستان کرکٹ بورڈ میں آئیں گے جو ماضی میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان رہے ہیں تو اس حوالے سے تلاتی ہیں کہ فیلحال پاکستان کرکٹ بورڈ راشل لطیف کے حوالے سے نہ تو سوچ رہا ہے اور نہ ہی راشل لطیف کی حوالے سے جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ راشل لطیف پاکستان کرکٹ بورڈ میں کوئی اہدہ لینا چاہتے ہیں راشل لطیف پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کیپٹن رہے ہیں ونڈے کیپٹن رہے ہیں اگر ان کے قریبی کریئر پر ایک نگاہ ڈال دی جائے تو راشل لطیف نے 37 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کے لیے 1381 رنز سکور کیا 119 کیچ لیے 11 کھلاریوں کو انہوں نے وکٹوں کے پیچھے سٹم کیا اور 166 ایک روزہ میچ کھلنے والے راشل لطیف جو پاکستان کے لیے 179 درانے میں کامیاب رہے 182 کیچ اور 38 کھلاریوں کو انہوں نے سٹم کیا